سابق وزیر اطلاعات فواہ شاہدری نے اب یہ اطراف کیا ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ رانہ سنواللہ کے خلاف کپتان دور حکومت میں منشیات کی اسمنگلی کا جھوٹا کیس دائر کیا گیا تھا تاہم ان کا اصرار تھا کہ یہ کیس انٹیک نارکوڈکس فورس نے درش کیا تھا اور حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جس اطلاعات میں رانہ سنواللہ کی گرفتاری سے پہلے کیس بارے بریفنگ دی گئی میں نے واضح طور پر ڈی جی اے این ایف کو بتایا تھا کہ آپ کا یہ کیس نہیں بنتا یاد رہے کہ عمران خان دور حکومت میں رانہ سنواللہ کی جانب سے بشرا بی بی پر کڑی تنقید کے بعد نون لیگی رانوما کو منشیات سمنگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا یہ کیس ابھی تک زیر سماعت ہے اور ثابت نہیں ہوا سینئر انکر پرسن جائوی چودری کے پروگرام میں سوالوں کی جواب دیتے ہوئے چودری فواد نے کہا کہ میں نے یہ کیس بنانے کی مخالفت کی تھی لیکن میرا مشورہ نہیں مانا گیا انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی کی جانب سے قومی اسیبلی میں قسم کھا کر منشیات کیس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش بھی غلط تھی اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا چودری فواد نے کہا کہ رانہ سنواللہ خان خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے خلاف کیس کس کس نے بنوایا ایسا کہتے ہوئے فواد یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے یہ کیس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایمہ پر بنایا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ رانہ سنواللہ خان کئی مرتبہ قومی اسیبلی کے فلور پر بھی یہ الزام آئد کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف جھوٹا کیس وزیر آزم عمران خان کے ایمہ پر دائر کیا گیا تھا وفاقی وزیر داکلہ رانہ سنواللہ نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ سابق وزیر آزم عمران خان اور سابق مشیر برائے اعتصاب شہزاد اکبر نے میرے خلاف مقدمے کے لیے ہیروین کا تھیلہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سنواللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پہلے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا پھر مقدمات بنائی جاتے تھے لیکن ہم نے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے خلاف برائے راست مقدمہ بنایا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے خلاف انکواری میں کچھ سامنے آیا تو مقدمہ درش کیا جائے گا اور عدالت کے حکم پر گرفتاری عمل میں لائے جائے گی اپنے خلاف ہیروین سمنگلنگ کے مقدمے بارے سوال پر رانہ سنواللہ کا کہنا تھا میرے پاس ثبوت ہیں کہ عمران خان اور شہزاد اکبر نے ہیروین کا تھیلہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا اسلام آباد پولیس نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے ایف آئیو کو استعمال کیا اور پھر اے این ایف کے ذریعے مجھ پر جھوٹا کیس کروا دیا انہوں نے کہا کہ اگر ہیروین میری ملکیت ثابت ہو جائے تو مجھے سزا دیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ہیروین بنی گالا سے بھیجی گئی تھی تاکہ مجھے پسائے جا سکے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان تحریک ادم اعتماد کے ذریعے فارغ ہونے کے بعد سے مسلسل دھنکیاں دے رہے ہیں اور بلیک ملنگ کر رہے ہیں عمران خان نے اسلام آباد پر مسلسل جتھوں کے ساتھ چڑھائی کی لہٰذا عمران کے خلاف بغاوت اور دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا